اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیتیلہ زار زار کیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ طیبہ جو کہ اپنے ہوش و ہواس ہی کو بیٹھی ہے اور اسے دیکھ کر رتبہ کہتی ہے کہ طیبہ تم اس طرح سے خود میں کیوں گم ہوتی جا رہی ہو یہ سب تمہاری زندگی میں اتنے بڑے بڑے صدمے تو نہیں تھے جس پر طیبہ کہتی ہے کہ رتبہ تمہیں پتا ہے کہ امی میرے خواب میں آئی تھی بلکہ امی مجھے کچھ سمجھا کر گئی ہیں جس پر رتبہ کہتی ہے کہ کیا کہہ کر گئی ہیں بولو نا میری جان تو آپ دیکھیں گے کہ طیبہ اسے کہتی ہے کہ امی نے کہا ہے کہ مجھے ہار نہیں ماننی مجھے وقت سے ڈرنا نہیں بلکہ وقت سے لڑنا ہے جس پر رتبہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں طیبہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس طرح سے لڑ کر اور اس طرح سے ڈر کر اپنی زندگی کوئی اس طرح خراب نہ کرو رتبہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے آلات سے لڑنا ہوگا مجھے سب پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا رتبہ کہتی ہے کہ ہاں طیبہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور تم بلکل بے قصور ہو اور بلکل اسی طرح پاکیزہ ہو جس طرح سے ہمیشہ سے تھی اس پر طیبہ کہتی ہے کہ ہاں رتبہ میں اپنی یہ بے گناہی لوگوں پر ثابت کر کے رہوں گی تو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکھئے ہو تو لائک کر دیجئے کہ آپ ہی ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ